موسیقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا ترک کریں روزے کا ایک بڑا اہم مقصد یہ ہے کہ اتاعت اور فرما برداری کی مشک ہو روزہ اس بات کا مظہر ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں ہم حکم الہی کے پابند ہیں اللہ کا جو حکم ہوگا اس کو ہم مانیں گے اللہ کی مرضی کے خلاف ہم کوئی کام نہیں کریں گے تو یہ احساس پیدا کرنا اور فرما برداری اور اتاعت کا جذبہ پیدا کرنا یہ روزے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ ہم متین اوقات میں کھانا پینا اور اس طرح کی تمام چیزیں جن سے کی روزہ متاثر ہو سکتا ہے اس کو ترک کرتے ہیں اس لئے کہ اللہ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پابند بنایا جبکہ کھانا اور پینا یہ سب حلال چیز ہے لیکن فرما برداری کے تقاضی یہ ہے کہ متین اوقات میں ہم ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب اس صبح صادق ہو جائے تو غروب آفتاب تک اپنے روزے کو مکمل کرو رات کے آنے تک اپنے روزے کی تکمیل کرو تو روزے کی بنیادی روح جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری ہے اللہ کے حکم کو ماننا ہے حلال اور طیب اور پاکیزہ چیز بھی ہم متین اوقات میں چھوڑ دیتے ہیں ترک کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر منع کر دیا ہے ان کے قریب ہمیں کسی حال میں نہیں جانا ہے چاہے ہم روزے کی حالت میں ہوں چاہے روزے کی حالت میں نہ ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ہمیں مستقل منع فرما دیا ہے جیسے جھوٹ بولنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کے قریب مک جاؤ کیونکہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو نافرمانی اور فسق اور فجور کی طرف لے جاتی ہے اور فسق اور فجور ایک ایسی چیز ہے جو آگ کی طرف لے جاتی ہے جہنم کی طرف لے جاتی ہے اور ایک آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے دروگوئی سے کام لیتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ قذاب ہے یہ جھوٹا ہے تو جھوٹ تو مستقل طور سے ممنوع ہے ایک مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا جھوٹ تو تمام گناہوں کی جڑ ہے تو اب اگر روزہ رکھ کر کے کوئی آدمی جھوٹ بولے غلط کام کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے روزے کے پیغام کو نہیں سمجھا جھوٹ تو ایک ایسی برائی ہے جس کو آدمی اگر ترک کر دے تو باقی گناہوں کو بھی چھوڑنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں استغفار کرتا ہوں گناہوں کو ترک کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں لیکن میرے لئے مشکل ہے کہ تمام چیزوں کو ایک ساتھ چھوڑ دوں تو مجھے آپ کو یہ ایک چیز بتائیے جس کو میں پہلے ترک کروں اور اس کو چھوڑ دوں بہت سے برائی ہیں میرے اندر ہیں اور بہت سے غلط کاموں کی عادت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مربی تھے وہ بہت حکمت کے ساتھ تربیت فرماتے تھے آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم ایسا کرو اس بات کا آیت کرو کہ تم جھوٹ چھوڑ دوں گے جھوٹ نہیں بولو گے اس نے کہا ٹھیک ہے وعدہ کر لیا اب اس کے بعد جب چلا گیا تو اگر کسی گناہ کی طرح بیعلان ہوا تو اس نے سوچا کہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری حاضری ہوگی اور وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ کوئی گناہ تو نہیں کیا اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا تمہیں جھوٹ بولنے سکتا تو گناہ کا اعلان کروں گا اس کا اعتراف کروں گا کتنی شرمندگی کی بات ہوگی تو اس طرح سے جس جس گناہ کا خیال آیا تو اس سب سے اس کا قدم رک گیا اور اس نے کسی بھی گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھایا کیونکہ اس نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا سچ بولے گا تو اس وعدے نے اس سے تمام گناہ چھڑوا دی آدمی اگر یہ اہد کر لے یہ تے کر لے کہ اسے جھوٹ نہیں بولنا ہے تو بہت ساری برائیوں سے وہ بچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو ممنوع قرار دیا ہے غیبت کو ممنوع قرار دیا ہے اور شغل خوری کو ممنوع قرار دیا ہے یہ سب چیزیں مستقل ممنوع ہیں چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو چاہے روزے کی حالت ہو چاہے روزے کی حالت نہ ہو تو اب اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولتا ہے غلط کام کرتا ہے گناہوں میں اپنا وقت بسر کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں کیونکہ یہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کی تکلیف بردارس کرنے کا نام نہیں ہے روزہ تو اس بات کا نام ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہم آزاد نہیں جو اللہ کا حکم ہے ہم اسی کی پابندی کرتے ہیں اور اس کی خلاف ارضی ہم نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے منع کر دیا تو ہم دن میں کھاتے بھی نہیں ہیں پیتے بھی نہیں ہیں ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں حالانکہ یہ سب حلال چیزیں ہیں پاکیزہ چیزیں ہیں اور جب غروب آفتاب کا وقت ہو جاتا ہے افتار کا وقت ہو جاتا ہے سب چیزیں ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو اصل جو پیغام ہے اصل جو روح ہے روزہ کی وہ اطاعت اور فرما برداری مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند ہمیں پابندی کر دی اللہ کے حکام کے اللہ کے حکم کی اسی کی مرش کرائی جاتی ہے اسی کی ٹریننگ دی جاتی ہے یہی پیغام ہے یہی اصل مقصد ہے تو اب اگر کوئی آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے اور روزہ دار بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اس نے اپنے روزے کو توڑ دیا یہ سمجھ لیجئے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے ہی نہیں ٹوٹتا ہے روزہ گناہوں سے بھی ٹوٹ جاتا ہے بے وزن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کیا اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے روزہ رکھ کر کے آپ جھوٹ بولیں روزہ رکھ کر کے آپ جھوٹی گواہی دیں روزہ رکھ کر کے آپ غیبت کریں روزہ رکھ کر کے آپ اللہ کی نافرمانی کریں روزہ رکھ کر کے آپ وعدہ خلافی کریں اللہ کے بندوں کو دھوکھا دیں آپ اس کا احتمام نہ کریں کہ آپ کی روزی گمائی حلال کی ہو آپ دکاندار ہیں روزے سے ہیں اور غلط بیانی سے کام لیں اپنے گراہکوں کو دھوکھا دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من غشنا فلیس مننا جو آدمی دھوکھا دے وہ ہم میں سے نہیں ہیں آپ بازار میں گئے ایک آدمی غلہ بیچ رہا تھا وہ غلے کا اناج کا ڈھیر لگا ہوا تھا آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو یہ اندازہ ہوا کہ اندر نیچے جو غلہ ہے وہ بھیگا ہوا ہے اور اوپر سوکھا ہوا ہے تو یہ تو دھوکھا ہوا اوپر کچھ ہے نیچے کچھ ہے ظاہر میں کچھ ہے باطن میں کچھ ہے تو آپ نے فرمایا من غشنا فلیس مننا جو دھوکھا دے وہ اب اسے نہیں تو ہر جگہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے عام طور سے نگاہوں سے یہ چیز اجل ہو جاتی ہے کہ آدمی روزہ تو رکھتا ہے کھانے پینے سے در رہتا ہے لیکن دیگر گناہوں سے اپنے دامن کو نہیں بچاتا ہے تو اسی کی طرف اشارہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی آدمی اگر روزہ کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکھ اور پیاس کی تکلیف بردارس کرے اس کو روزہ کی پیغام کو سمجھنا چاہیے اس کی روح کو سمجھنا چاہیے آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کے حصے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں آتا انہوں نے اپنے روزے کو متصر کر دیا انہوں نے اپنے روزے کو خراب کر دیا وہ دن بر روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں ادھر ادھر غلط کاموں میں اپنے وقت کو بسر کرتے ہیں چغلیاں کرتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں تو وہ کیا پائیں گے ان کو کیا سلام ملے گا ان کو کیا عجر ملے گا انہوں نے سمجھا ہی نہیں روزے کے پیغام کو اور آپ نے فرمایا کم من قائم لئیس لہو من قیامہی اللہ سار کہ راتوں میں قیام کرنے والے کتنے ایسے ہیں جن کے حصے میں رت جگے کی سوا کچھ نہیں اس لئے کہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ عبادت نہیں کی انہوں نے للہیت کے ساتھ عبادت نہیں کی انہوں نے دکھاوے کے لئے ایسا کام کیا شہرت کے لئے ایسا کام کیا ناموری کے لئے ایسا کام کیا تو قیام لیل کاجر ان کو کیسے ملے گا رات کی نماز کا سواب ان کو کیسے ملے گا تو اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ صرف کھانے اور پینے ہی سے نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ روزہ گناہوں سے بھی ٹوٹتا ہے غلط کاموں سے بھی ٹوٹتا ہے اور سب سے بڑا پیغام رمضان کا پیغام قرآن کا پیغام روزوں کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا مطیعہ اور فرما بردار بن کر کر رہنا ہے اور اپنے دامن کو ہمیں گناہوں سے بچانا ہے اللہ کی نافرمانیوں سے بچانا ہے تو مادی چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور مانوی چیزوں سے بھی روزہ متاثر ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ یہ روزہ تو ایک ڈھال ہے یہ گناہوں سے مرد بومین کو بچاتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی اپنی ڈھال میں سراخ کر لے اور اس ڈھال کو متاثر کر دے اس ڈھال کو خراب کر دے تو ظاہر ہے کہ اس ڈھال سے اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی وہ ڈھال اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ اور دفاع کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے تو اسی طریقے سے یہ جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے یہ حفاظت سے حفاظت کے لیے ایک ذریعہ ہے گناہوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے شیطانی حملوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے لیکن اگر ہم اپنے روزے کو متاثر کر دیں گے اگر ہم اپنے روزے کو کمزور کر دیں گے اگر ہمارا روزہ گناہوں سے متاثر ہو جائے گا تو پھر اس روزے کے ذریعے سے ہم شیطان کے حملوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ جو معنوی پہلو ہے یہ ہماری نگاہوں سے اوجل نہیں ہونا چاہیے روزہ ہمیں متی و فرما بردار بناتا ہے روزہ ہمارے اندر قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے روزہ ہمارے اندر استقامت پیدا کرتا ہے اور انسان کے اندر اگر قوت ارادی مضبوط نہ ہو تو وہ گناہوں کے مقابلے میں ڈٹ نہیں سکتا ہے وہ نیکی کے راستے پر استقامت کے ساتھ چل نہیں سکتا ہے یہ قوت ارادی روزہ کے ذریعے سے مضبوط ہوتی ہے آپ ذرا سوچئے کہ ایک آدمی روزہ کی حالت میں بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے اس کی حلق خوشک ہو گئی ہے دن بھی بہت سخت ہے اور وہ اکیلے بھی ہوتا ہے وہ وضو بھی کرتا ہے وہ کلی بھی کرتا ہے حلق کے قریب تک پانی پہنچتا ہے لیکن کیا مجال ہے کہ ایک قطرہ پانی بھی وہ اپنے حلق کے نیچے اتارے اور یہ مشک مسلسل ایک مہینے تک ہوتی ہے قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے انسان کے اندر عظم اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے گناہوں کے مقابلے میں ڈٹنے کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کی مشک ہوتی ہے میری قوت ارادی ایسی ہے کہ گناہ اپنی جانب مجھے مائل نہیں کر سکتا ہے اپنی جانب مجھے کھینچ نہیں سکتا ہے یہ قوت ارادی روزے کے ذریعے سے مضبوط ہوتی ہے ہم متی و فرما بردار ہیں ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتِنْ کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے کوئی فیصلہ ہو جائے اور اس کے بعد انہیں اختیار ہو کہ چاہے مانے یا نہ مانے ایسا نہیں ہو سکتا ایمان کا مطلب اطاعت ہے ایمان کا مطلب فرما برداری ہے اور مومن اپنی زبان حال سے یہ کہتا ہے اسے اس بات کا اعلان کرنا چاہیے اور اس کے عمل سے اس کے کردار سے اس بات کا ثبوت بلنا چاہیے اللہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا جو بھی اللہ کی طرف سے مل جائے اسے مان لینا ہے سن لینا ہے تسلیم کر لینا ہے اپنے سر تسلیم کو جھکا دینا ہے اور کہیں سے بھی نافرمانی کا کوئی جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہ ہوئی سمینا وعتانا غفرانک ربنا وعلیک المصیر یہ ہے مومن کی زندگی کا عنوان اللہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور اللہ ہم سے جو کوتاہی ہو جائے تو ماف کر دے تیری طرف ہی ہمیں پلٹ کے آنا ہے ہمیں زندگی کا حساب دینا ہے عامال کی جواب دہی کیلئے تیرے سامنے ہماری پیشی ہوگی اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے تو یہ ایک مومن کا شیوہ ہے اس کی زندگی سے اس بات کو ثبوت ملتا ہے کہ وہ نافرمان نہیں ہوتا وہ فرما بردار ہوتا ہے وہ سرکش نہیں ہوتا ہے وہ اعتاد گزار ہوتا ہے اور روزہ کا یہی پیغام کہ ہم اللہ کی متی ہیں اللہ کی فرما بردار ہیں اللہ کی حکم کے برے تو ہم کھا بھی نہیں سکتے ہیں ہم پی بھی نہیں سکتے ہیں کسی ایسی چیز کی قریب نہیں جا سکتے ہیں جس سے ہمارا روزہ متاثر ہو جائے تو یہ پیغام رمضان کا اور روزہ کا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اصل میں روزہ یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں گناہ سے دور رہنا ہمیں معصیت سے دور رہنا گناہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے دل ایسا ہو جاتا ہے جس کے اوپر کسی چیز کا آثرت نہیں ہوتا قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ بل رانا لَا قُلُوبِهِم بِمَا قَانُ یقْسِبُو کہ نہیں معاملہ یہ ہے کہ ان کی کمائی کی وجہ سے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ دھبا اور بڑھتا ہے پھر گناہ کرتا ہے تو وہ دھبا اور بڑھتا ہے اور دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے اور پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور ایسے ہی لوگ کے بارے میں کہا گیا ہے اور جب دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا کسی تذکیر کا کسی نصیحت کا کسی یاد دہانی کا کسی آواز کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے آدمی کے اوپر اس کا دل ایسا پتھر ہو جاتا ہے ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے اثرات اس کے دل پر پڑتے نہیں اس لئے گناہوں سے دور رہنا اپنے روزے کی ڈھال کو ہر طرح سے محفوظ رکھنا اور کہیں سے بھی ہمارا روزہ متاثر نہ ہو اس بات کی ہمیں کوشش کرنا ہے روزہ صرف ظاہر کا نام نہیں ہے بلکہ روزے کے اندر ظاہری پہلو بھی ہے اور باطنی پہلو بھی ہے ہر عبادت کے اندر ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے ایک باطنی پہلو ہوتا ہے اور اصل جو قدر و قیمت ہوتی ہے وہ باطنی پہلو کی ہوتی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں بظاہر قیام کرتے ہیں رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں جو ہماری ظاہری سکنات ہیں حرکات ہیں لیکن نماز کی جو روح ہے وہ کیا ہے وہ دلوں کا خوشو ہے وہ خشیتِ الٰہی ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہمارے دل ہمیں احساس ہو جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اپنے رب سے بنا چاہت کرتا ہے اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے تو نماز کی جو روح ہے وہ دلوں کا خشو ہے دلوں کا جھکاو ہے اللہ کی طرف میلان ہے تو تمام عبادتوں کا ظاہری پہلو بھی ہوتا ہے باطنی پہلو بھی ہوتا ہے اسی طریقے سے روزہ ہے اس کا ظاہری پہلو بھی ہم کھاتے نہیں ہیں ہم پیتے نہیں ہیں مشروبات معقولات تمام چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں متیین وقت میں تو اسی طریقے سے اس کا باطنی پہلو یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے دور رہنا ہے ہمیں نافرمانیوں سے دور رہنا ہے ہمیں اللہ کے احکام کے خلاف ورزی نہیں کرنی ہے ہم اللہ کے احکام کے پابند ہیں ہم غلام ہیں ہم پابندے احکامِ الہی ہیں ہماری حیثیت ایک بندے کی ہے اور ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم بندگی بجھا لائیں ہم کہیں سے بھی اللہ کے نافرمانی نہ کریں تو گناہ سے بچنا اور اپنے روزے کو گناہوں سے محفوظ رکھنا یہ ہماری ایک بہت اہم ذمہ داری ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرے اللہ تعالیٰ خامخواہ کے لئے ہمیں بھوک اور پیاس کی تکلیف میں مقتلہ نہیں کرنا چاہتا وہ تو ہماری تربیت کے لئے عبادات مقرر کرتا ہے ہماری تربیت اس کے پیش نظر ہے تذکیہ اس کے پیش نظر ہے ہمارے دلوں کی اصلاح ہو جائے ہمارے قلوب کی اصلاح ہو جائے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے عبادات کو مقرر کیا ہے اور عبادات کو ہماری اوپر فرض کیا ہے اس لئے ظاہری آداب کا بھی لحاظ کرنا ہے اور باطنی آداب کا بھی لحاظ کرنا ہے روزے کی جو اصل روح ہے تقوی خدا ترسی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا اسے اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے تاکہ ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرے اور روزے کے جو بے پناہ عجر اور ثواب ہیں ان کو ہم حاصل کر سکیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں دو مسررتوں کی مواقع ہیں ایک خوشی اور ایک مسررت تو اس وقت ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے اور دن بھر کی بھوک اور پیاس کی تکلیف کے بعد اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو اسے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے مسررت محسوس ہوتی ہے اور دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ جائے گا اور اپنے روزوں کا بے پناہ بے حد و حساب عجر دیکھے گا تو اسے غیر معمولی خوشی حاصل ہوگی اور مسررت حاصل ہوگی لیکن ظاہر ہے کہ یہ خوشیاں اور یہ مسررتیں اور یہ بشارتیں یہ تمام چیزیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں ایک روزہ دار اس کا مستحق اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس نے اپنے روزے کی تمام آداب کو ملحوز رکھا ہو ظاہری آداب کو بھی ملحوز رکھا ہو باطنی آداب کو بھی ملحوز رکھا ہو کھانے پینے سے بھی بچا ہو اور گناہوں سے بھی اپنے دامن کو اس نے پاک رکھا ہو تب اس کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرے گا اور اس کے دلوں میں تقویٰ کی آبیاری ہوگی اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا اور جو اصل مقصد ہے رمضان کا اور جو اصل مقصد ہے روزے کا اس کو وہ حاصل کر سکے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے روزوں کو ہم اپنے عبادتوں کو صحیح روح کے ساتھ اور صحیح آداب کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ہم آدھا کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیزیں مقبول ہوں اور ان کے ذریعے سے اللہ سے ہمارا قرب بڑھے اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو اور ہمارے لئے یہ عبادتیں نجات کا ذریعہ بنیں مغفرت کا ذریعہ بنیں اور جنت میں داخلے کا سامان بنیں آمین وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمين